بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں تمام عقید و عمال کی حدود متعین ہے اسلام نے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا وہ ذات کن فیہ کون کی صفات کی مالک ہے وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے مگر مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب پڑھئیے کہ اس نے کس طرح عقیدہ توحید کو تار تار کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور اسی حالت میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان چاہتے ہیں تو میں نے پہلے تو آسمان و زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی پھر میں نے منچہ حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی میں دیکھتا تھا کہ اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آسمانی دنیا کو پیدا کیا اور کہا اِنَّ زِينَ السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَسْتَابِحِ پھر میں نے کہا اب انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے پھر میری حالت کشفِ الہام کی طرف منتقل ہو گئی آگے لکھتا ہے مجھے فنا کرنے اور زندہ کرنے کی صفت عطا کی گئی ہے کہتا ہے ارے مرزا تیرا کام صرف یہ ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کرے تُو سے کہے ہو جا تو وہ ہو جا ہے اللہ نے مجھے کہا اے مرزا تُو ہمارے پانی سے ہے اور وہ لوگ فشل سے آگے کیا لکھتا ہے ذرا غور کیجئے گا اے مرزا تُو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میں ہی ظاہر ہو گیا آگے لکھتا ہے اللہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا اے میرے بیٹے سن اس سے آگے لکھتا ہے تُو مجھ سے بمنزلہ اس انتہائی قرب کے ہے جس کو دنیا نہیں جانتی حضرت مسیح معود مرزا نے ایک موقع پر اپنی یہ حالت ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا استغفراللہ رب آگے لکھتا ہے وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا آگے لکھتا ہے ہم ایک لڑکی کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا کوئی آسمان سے خدا اترے گا ناظرین کرم کیا ان عبارات کو پڑھنے کے بعد کوئی اقل مد ان عبارات سے اتفاق کر سکتا ہے کیا ان عبارات سے اسلام کی عطا کردہ عقیدہ توحید کی امارت برقرار رہ سکتی ہے کیا ان عبارات میں اسلامی عقیدہ توحید کو پارا پارا نہیں کیا جا رہا کیا ان عبارات کو سچا جاننے والا اسلامی قانون کے مطابق مسلمان کہنا سکتا ہے اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھر با خبر رہی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب سے ان عبارات کو با حوالہ پیش کیا گیا ہے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہونے کا دعویٰ کیا ہے کسی ایسے شخص کو مسلمان سمجھنا اور اس کے پیروں کاروں کو اچھا سمجھنا یہ اپنے ساتھ ظلم ہے زہر کو اس لیے پی جانا کہ وہ میٹھا ہے اکلمندی نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے اپنی زنگی کو کھو بیٹھنا ہے میرے بھائیوں قادیانیوں کی فتنے سے خود بھی بچیں اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں اور اپنے بھائیوں کی بھی فکر کریں اگر خدا نہ خواستہ کسی میں یہ علامات زہر ہوتی ہیں تو اس کی فکر کریں اگر مرز انتہائی سخت حالت میں ہے تو پھر کسی احرار سنٹر سے رابطہ کریں بس آخری بات کے ساتھ اجازت لیتے ہیں وہ یہ کہ اے جنت تجھ میں غور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں غور و قصور رہتے ہیں میں نے معنی ضرور رہتے ہیں میرے دل کا تواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں ناظرین کرام امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کی اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ